کہ نبوت کے اعلان سے پہلے میں نے تمہارے درمیاں چالیس سال گلارہ ہے چالیس سال میں بچپن بھی ہے چالیس سال میں جوانی بھی ہے چالیس سال میں خجیدہ سے شادی بھی ہے چالیس سال میں بچوں کا پیار بھی ہے باتاؤں کے بالوں چالیس سال جو مصطفیٰ نے کتابیں زندگی تمہارے پیار بھی ہے مصطفیٰ کی زندگی میں کوئی کوئی مصطفیٰ کی پتپن میں کوئی ہے مصطفیٰ کی نرپن میں کوئی ہے سب نے بڑا نہیں وہ کمانے حضور ہے کہ دعوانے نفس جہاں نہیں یہی پھول فار سے دور ہے یہی شخصہ نہیں کہ دھوا نہیں وہ خدا خدا کا یہی ہے نہیں اور کوئی ماں فرما کر جو وہاں سے ہو یہاں کے ہو تو یہاں نہیں تو وہاں نہیں بولو لو میں کوئی کوئی دیکھی تو مکہ کے سارے کافیوں نے کہا محمد تیرے جیسا کوئی حسیٰ نہیں ملا محمد تیرے جیسا کوئی باتا وفا نہیں ملا محمد تیرے جیسا کوئی عمی نہیں ملا کاملہ جوابا کاملہ جوابا تسبج لو کہ نبوہ اعلان سے پہلے جو مصطفیٰ اتنا لا جوابا ہے نبوہ اعلان کے باتنا لا جوابا چاند کو اللہ نے پیدا کیا یہ جو کچھ ہے ہر جیس کو اللہ ہی نے پیدا کیا مگر سب کو آپ کے لئے پیدا کیا اور آپ کو اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا سورج آپ کے لئے تقریر نے کچھ باتیں ہو جائیں شاید کام کیا سورج آپ کے لئے پیدا کیا چاند آپ کے لئے پیدا کیا پھولوں کی دنیا آپ کے لئے پیدا کیا ستاروں کی انجومن آپ کے لئے ہے پھولوں کی دنیا آپ کے لئے ہے پانی کی نغمگی آپ کے لئے ہے دریہ میں تغیانی آپ کے لئے ہے موجوں میں روانی آپ کے لیے ہے پتوں کی کھڑک آپ کے لیے ہے سورج کی چمک آپ کے لیے ہے سب کچھ اللہ نے آپ کے لیے پیدا کیا اگر سبحان اللہ بولو تو سوچناک میں کیا کہہ کر گزرنے والا ہوں محبت سے مسکرہ کر ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ اللہ نے سب پیدا کیا آپ کے لیے سب پیدا کیا آپ کے لیے پیدا کرنے والے کو کسی نے نہیں سمجھا مکمل پیدا کرنے والے کی پہچان مکمل کسی کو نہیں ہوئی خود مصطفیٰ جانِ رحمت فرماتے ہیں ما عرفنا کا حق کا مارفت اے اللہ تجھے جس طرح پہچاننا تھا ہم نے نہیں پہچاننا پیدا کرنے والا رب رب کو مکمل کسی نے نہیں پہچاننا اور رب کو مکمل کوئی پہچان نہیں سکتا ہاں جو کچھ اللہ نے پیدا کیا اللہ کی کچھ پیدا کی ہوئی چیز پر غور کرو سورج پر غور کرو نکلتا ہے دوبتا ہے روشنی سے دیتا ہے سورج کے نظام میں کمال کیا ہے سورج بکلے فجرے کے وقت کا اعلان ہو سورج بھوپے مغرب کے وقت کا اعلان ہو سورج نشفدہا سے آگے بڑھے زہرے کے وقت کا اعلان ہو اس سے اور آگے بڑھے عشرے کے وقت کا اعلان ہو سورج دھوپ جائے پرندے اپنے گھوصلوں کی طرف چل پڑتے ہیں سونے کا وقت ہے آرام کرنے کا وقت ہے ایک سورج پر غور کرو اللہ کا پتہ ملے گا ایک سورج پر غور کرو اللہ اللہ ارخان ملے گا جب ہر جیز پر غور کرو اللہ اللہ عظمت کا پتہ چلے گا تم کسی چیز پر غور نہیں کرو اپنی ذات پر غور کرو جس دن تم نے اپنی ذات پر غور کرو لیا اسی دن بات سمجھ میں آ جائے گی کہ میرے زوال کی وجہ کیا ہے میرے عروج کی وجہ کیا ہے اتنے جل سے جل کتے میں پہلے نہیں ہوتے تھے اب تو گلی گلی جل سل نکر نکر جل سل محلے محلے جل سل اتنے نمازی بھی پہلے نہیں تھے جتنے نمازی اب ہے اتنی مسجدیں بھی پہلے نہیں تھیں جتنی مسجدیں اب ہے اور خان کا تو خان کا اب جدھر دیکھیں خان کا پھلاں بابا کی خان کا رکشا بابا کی خان کا گالی بابا کی خان کا دھولک بابا کی خان کا باجہ بابا کی خان کا جھوٹے بابا کی خان کا خان کاوں کی بھی لگی ہے پہلے نہیں خان کا بھی نہیں تھی اتنے مدرسے بھی نہیں تھے اتنے مولویل بھی نہیں تھے اتنی مسجد بھی نہیں تھی مگر ہماری کامیابیوں کا صورت چمک رہا آج سب کچھ ہے مگر ہماری کامیابیوں ہو رہے جل جل ہے ہر گلی میں پیر صاحب مگرنا کام مولویوں کی پیر مگرنا کام دولت کے منڈی ہمارے پاس مگرنا کام ناکامی کی وجہ کیا ہے ناکامی کی وجہ یہ نہیں ہے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہے ناکامی کی وجہ یہ نہیں ہے کہ میرے پاس سونا اور چاندی نہیں ہے ناکامی کی وجہ یہ ہے کہ ہم حوص کے پوجاری ہو گئے رب کے پوجاری ہو گئے ہم حوص کے پجاری ہوئے ہیں رب کے پجاری آئے ہوئے اعلان تو یہ ہے کہ رب سے درو مگر رب سے کوئی نہیں درتا طاقتور سے ہر کوئی درتا پڑوش کے ظلمے سے ہر کوئی درتا ہمارے زوال کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے رب سے رشتہ کھول لیا سب سے رشتہ کھول لیا رشتہ رب سے جوڑ لیا رب کی رضا کی خاصی جو رب اس سے توڑے اس سے رشتہ توڑ لیا مگر دیکھئے جلسہ کرائی آئے ہوئے کرائیے یہ محلے کے لوگوں تکاوات رہی ہوگی کتنے بورے سوئے ہوئے کتنے کمیں کمیں لے کے ملا کیا سوال یہ کہ سرسر سال ہو گئے آپ کیونکہ آپ نے لیا مشجب میں نماز پڑھنے جاتے ہیں اس وقت پڑھنے جاتے ہیں خودبہ پڑھنے کا وقت ہوا اور مکل جاتے ہیں اس وقت جائی سے فرض نماز کے بعد دعا ہوئی سنت سے محبت آپ کو نہیں واجب سے محبت آپ کو نہیں نمازیں جمعہ ہمیں ایک دن بھی پڑھتے ہیں تو امام کی تکریر ہوتی ہے آپ نے توجہ نہیں دی نماز پڑھی نہیں چل دیا کاش آپ نے اپنی مسجد ہی سے سچا رشتہ رکھا ہوتا نماز سے پہلے دو ازد فکارہ کہتا ہے اللہ 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 سب سے بڑا ہے اللہ سب سے بڑا ہے اللہ تو جو سب سے بڑا ہے عبادت اسی کی جو سب سے بڑا ہے پوجہ اسی کی جو سب سے بڑا ہے جب انہیں بڑا کی کو اسی فارقا ہے قبلیائی میں جھکانا ہوگا جو سب سے بڑا ہے اسی کی بڑا ہی کا اقرار کرتے ہوئے اعلان کرنا ہوگا کہ تُو ہی سب سے بڑا ہے عبادت تیری ہوگی پوجہ تیری ہوگی سر سے رہا گے جھکا جائے گا یہ کیسے معلوم کہ سب سے بڑا ہے وہ اشتدو اللہ محمد رسول اللہ اللہ نہ کسی نے نہیں دے اللہ کو کسی نے دے کیا کلکتے کے لوگوں نے دے کیا فرخانہ کے لوگوں نے دے اللہ وہ ہے نہیں جو تمہاری نظر ہو جاں سے آسا ہے سارے کائنات تصفے اے انہیں دیکھا ہے دیکھنے والا جانے کیسے دیکھا تھا اور اس لیے کہے بازاغل بردلہ دے رہو اس لیے کہے بازاغل بسرو و مات کا خامل جمالِ علوہیت میں اپنا جروہ کئی سے پیسے ہم کے بنا جانے کے دیکھانے والا رب العالمین ہے دیکھنے والا رحمت مکمین ہے آدم نے نہیں دیکھا موسیٰ نے نہیں دیکھا عیسیٰ نے نہیں دیکھا یہیہ نے نہیں دیکھا زکریہ نے نہیں دیکھا سلیمان نے نہیں دیکھا عمہ ابراہیم نے نہیں دیکھا اسماعیل نے نہیں دیکھا موسیٰ نے نہیں دیکھا عیسیٰ نے نہیں دیکھا جب جلے پر رسول اللہ نے نہیں دیکھا تو کوئی کوئی اللہ کیا دیکھے جب جلے پر رسول اللہ نے نہیں دیکھا صرف ایک نے دیکھا جسے کابی کا بدر دو جا کے صرف ایک اے دیکھا جس کو شاپ میں شمک دوہ کرتے ہیں صرف ایک نے دیکھا جس کو شاپ میں شی Será گزتے ہیں صرف ایک نے دیکھا جس کو شاپ میں شاملز کرتے ہیں صرف ایک نے دیکھا کام اکے پا دروت دو جا تم کے کرو رو درو تے سے شمک دو رو درو اور کوئی ہیں جس کیا تم سے ساہو پر آنا جب خودا ہی چھو پا پورا مجمعہ دھا کے بولے سبحان اللہ اچھا ایک بار میرے ساتھ پوری کیپیت سے نعرہ لگاؤ پوری کیپیت سے نعرہ لگاؤ پوری کیپیت سے آئیے دیشان بھائی آپ آتے ہیں تو اچھا لگتا ہے آپ جاتے ہیں تو اچھا نہیں لگتا ہے مگر آتے ہیں تو ہم روکتے بھی نہیں جاتے ہیں تو ہم بھکتے بھی نہیں ماشاء اللہ پورا مجمعہ دھا کر بولے سرکار کی آمد مخبار کی آمد مکہی کی آمد مدنی کی آمد آمد پر ایک شیر یاد آگیا اور سرکاریں بہت سے آگیا ہمارے سلیم بھائی ہے ہر وقت میں کچھ نہیں رہتے ہیں وہ آپ کی طرح ہے کہ آپ کی طرح ہم بتا لیتا آئیں گے ہم گئے بھائی سے ایک پھاک کے میرے ساتھ سلام کا جواب کیا کیجئے اللہ سلامت رہت کے میرے بھائی بھائی اب بلادہ بلادہ بھائی شروع ہو جاؤں مطلع ایک شیر وہ پڑا شریف لائے سب بولوگے سبحان اللہ تو پورا شیر پہنچے گا آئیے میرے گھر کا مال نہیں ہمارے آقاؤں کے گھر کی خیرات آتے ہیں وہ پڑا شریف لائے سبیرے سبیرے وہ پڑا شریف لائے سبیرے سبیرے گلے مل رہے اجالے ادھیرے وہ پڑا شریف لائے سبیرے سبیرے گلے مل رہے اجالے ادھیر اور ایک شریعت آ گیا سرکاریں مہدیسیازم جب مدینہ شریف لائے اب ایک قافیہ ہے آپ کی شائری کو میں احترام اعترام کی دیکھتا ہوں ہاری بھائی بھائی قافیہ دیکھیں جب بڑے لوگ ادھر ادھر کے لفظے کو بھی رکھ دیتے اٹھا کر تو لفظے میاری ہو جائے وہ تشریف لائے سبیرے سبیرے گلے مل رہے ہیں اجالے ادھیرے میرے نفس پڑا کو مدینہ شریف پہنچ کر میرے نفس پڑا کو گیرہ پتار کر لو گیرہ پتار کر لو میرے نفس پڑا کو گیرہ پتار کر لو میں لایا ہوں اس کو میں لایا ہوں اس کو خدر ملا ہوئی اس کو خدر خدر سیاست بھی اور مولیت بھی سیحن سیاست بھی اور یہ وہ سیاست نہیں ہے جو پارٹی میں جاتے ہیں مولیوں کی سیاست سے اللہ بچا ہے خوش کے مولی ہونا بھی مقصد دے اور خوش کے صوفی ہونا بھی مقصد دے علیمیں خوش کے سبی اللہ بچا ہے اور صوفییں خوش کے سبی اللہ بچا ہے خوش کے صوفی کو شریعت کے پانی کا مزا نہیں ملا اور خوش کے علیم کو طریقت کے سمندر کی روانی کہیں اور وہی وہی کامیاب ہے جس کا ظاہر شریعت ہو جس کا باطن طریقت ہو ورنہ اسی مولویت سے بچا ہے مولوی ہونا اور ہے پیر ہونا اور ہے صوفی ہونا اور ہے جہاں مولویت ہوگی وہاں جھگڑا ہوگا مولویت کا مطلب خوش کے مولویت جہاں خوش کے مولویت ہوگی کون درد کی بات میں کر رہا ہو یہ جو ان دنوں فیدروں کا محول چل پڑا ہے ہر کوئی اپنے کھمبے کو سمحال کر دوسرے کھمبے کو بلکل غلط ہی کہنے کو تیار ہے اس اس کا علاج تصوصب میں ہے اس کا علاج تصوصب میں ہے جس کا نفع آ رہا ہے جس کا سکال بے ہوئے ہو جس کے سر کے اندر کا احساس مر گیا ہے جو مسلم سے مسلم کو لانے کی فکر کرتا ہو جو خالقہ کو خالقہ سے توانے کی فکر کرتا ہو ہم کسی پھیر کو دیکھتے ہیں اس دور میں اسلام نہیں سمجھتے ہم شریعت کو دیکھتے ہیں رئیس قلم قائعہ سننب اللہ محسد القادری علیہ الرحمت و رضوان ماضی قریب میں جمعہ تہلے سنت کے لئے ان سے پڑا نہ کوئی مفقر ہوا نہ بدب بھی ہوا نہ خنمکار ہوا نہ محمد بھی ہوا نہ اساں بلی خلفل کے ہوا ان کا مشر یہ تھا کہ جب بھی مشر کو آگے لے جانا ہو تو توڑنے کی سیاست نہیں کرو توڑے ہوئے کو جوڑنے کی سیاست کرو محبت سے بولو سبحان اللہ ہاتھ بھا کے بولو سبحان اللہ تو یہ سیاست پہت عجیب ہے ہمارے تو قضرگو نے محورے میں ملا ہے کہ دو مولوی میں مرغہ رہا منشی پرینکر نے اپنے افثانے میں لکھا ہے کہ دس چورے ہو جائے گا جمع ہو جائے گا میکر کوم ہوں اور دو پن 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 جائے گا جمع ہو سکتا ہوئی نہیں سکتا اگر بھی جمع ہوں گے جب آلیل کا دل صوفی ہو جائے گا اور جب صوفی کا دماغ آلیل ایک آت میں شریعت کا علمہ ہو ایک آت میں طریقت کا علمہ ہو جب طریقت کا علمہ ہو جب طریقت کا علمہ لوگے دل میں نفرت نہیں ہوگی جب طریقت کی راہ کے مسافر بنوگے نفس چمکنے لگے گا جب طریقت کی راہ کے مسافر بنوگے جھوٹ جھوٹ نفرت ہو جائے گا جب جرید قد قد آئے گے تو ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ تم کسی کو نہیں دیکھو گے تم خود کو دیکھو گے آج خود کو دیکھ رہے کس فکر نہیں ہے میں فوراً بول مولا کساس بھائی کی بات کر رہا ہے وہ تو بہت بڑا جھوٹا ہے میاں نومان تم نے نماز پر ہی کی نہیں ہے حبیب اللہ فائدی تو بہت مہنگے شاعر ہیں اس دیکھوٹ بٹ پٹ تم نے نماز پرنے کا طریقہ سکتے ہیں تو جو چوم نماز پرنے کا ظاہر ہی سکتے ہیں اس قوم کا بات اور ضرورت اس بات یہ ہے کہ اندر سے بہتر ہوئی باہر سے بھی بہتر ہوئی مصطفیہ ہی نے صرف خودہ کو دیکھا ہے صبح اللہ پیچھے والے بولو تو بات ہو جائے صرف خودہ کو مصطفیہ نے دیکھا کیسا دیکھا دیکھنے والا جائے مشکات شریف کی حدیث کیسے کھلا جو تو علمائے بہت دیسین نے اسے خواب آپ کی طرف لے جاکر حدیث کی تشریح کیا ہے مگر صوفیہ کی تشریح کرتے ہیں ہمیں صوفیہ کی تشریح پر اس وقت بات کرتے ہیں تو وجہ ہے جو والوں اور پر سن رہے ہو میں رتی رتائی تائی نہیں کرتا میں کسی پر میں اسی پر پتھر برساتا ہوں جس پر برسانے کا ہوئے چونکہ ہم محبوبِ الٰہی کا طریقہ ایک کار کو دیکھنا چاہتے ہیں ہم سرکارِ آلہ حضرت کو شرعی منحج کو دیکھنا چاہتے ہیں جا شریعت کی بھو مسکراتی ہے ہم بھرگوں کے مشن کو دیکھنا چاہتے ہیں آپ کو معلوم ہے بابا فرید بابا فرید کے کہانی دو منٹ پر سناتا ہوں مسکراتے ہیں بابا فرید ہے بابا فرید کی بارگاہ میں ایک مرید آئے مرید نے توفے میں چھوری پیش کی بابا فرید نے دیکھا کہ ان چیز یہ کیا ہے کہ سرکار یہ چھوری ہے چھوری کہ وہ تو میں دیکھی رہا ہوں چھوری کیوں لے کر آئے کہا کہ سرکار بازار سے گزر رہے تھے چھوری پسند آگئی ایک اپنے لیے لیا ایک آپ کی گھر کے لیے لیا کہ اب کبھی آنا چھوری لے کر مطلب ہے کتنا نازو تھے اسلام کا پیغام محمد پر کتنا نازو تھے اسلام کا پیغام محمد پر کہ اب کبھی آنا تو چھوری لے کر مطلب ہے مرید نے ہتھے عدد میں ہاتھ بان کر کہ کیوں سرکار چھوری کیوں نہیں کہ چھوری مت لانا اگر بائیسے کی کمی ہو اور دل چاہے کہ کچھ لے کر ہی چلے تو چھوری مت لانا سوئی لانا سوئی لانا کیوں بابا فرید نے کہا چھوری سے کھاکا جاتا ہے سوئی سے کہتے ہوئے کو جوڑا جاتا ہے ہم کھاکنے کے لیے نہیں آئے ہے جو ہم سے کہتے ہوئے ہیں اس کو جوڑا جاتا ہے ہم کھاکنے کے لیے نہیں آئے ہے نظر ڈالی ترکی کے شہدادے پر تو ترکی کے شہدادے نے محبو میلائی کے پیغام محبت کو دیکھا جو مصطفیٰ کی سیرت سے ملتا تھا طلب کر کہنے لگے چھاپتی لیک ساپچی ملے او سے نینا ملا چھاپتی لیک ساپچی ایک مولانا تھا ہم سے سینئر لو دیالہ کے جل سے کب لگتے ہیں اوٹ کی کوئی شاعریہ ہوتی ہے میں نے کہا شریعت اگر ازادت دیتی تو میں کہتا شریعت اگر اجازت دیتی تو میں کہتا کہ میرے خجف بود دے تو تن سے پیدا ہوئی نگر شریعت یہ ازادت کہاں تک کہاں کہاں میں امیر خجروں مہبوبے الہین نے امیر خجروں سے ایسا پیار کیا کہاں شریعت اگر اجازت دیتی تو میں کہتاں خسروں کو میرے ساتھ قبر میں لٹا دیا جائے نگر شریعت بچا رہی ہے خسروں وہاں رہ گئے تو آپ اپنے خجروں سے تاریخ ریکھتے اس کو اچھے ناساتے ایسرے میں اقبال میں سمجھا ہے نر میں تو میں مستفتہ ہوں گر میں تو میں مستفتہ ہوں جب ہم مستفتہ کریں تو میرے لیجے میں نرمی ہونی چاہیے اور جب اپنے نشن کو پھیلائے تو میرے تیور میں گر ہونی چاہیے مثال کے طور پر میں حنفی ہوں مثال کے طور پر میں قادری ہوں مثال کے طور پر الحمدللہ میں رضی ہوں مثال کے طور پر میری پہچان الحمدللہ مسلکِ عالی حضرت جب مسلکِ عالی حضرت پر حملہ کرے گا تو ہم احنی دیوار بن جائیں گے اور جب کوئی حملہ نہیں کرے گا تو ہم اس کو مسلکِ عالی حضرت کا پیغام سنا کریں محبت اپنی پولی میں شابی مگر رہ گئی رسلِ اگر روحِ بلالی نہ رہی فلسفہ رہ گئی تلقلِ غزالی نہ رہی بائزِ غوم کی پختہ خیالی نہ رہی تب شیری نہ رہی شیری مقالی نہ رہی مجدِ مرسی اخاں ہے اللہٰ اکبر اللہ اکبر بیٹا بیٹھ کے سنو ادھر سانے بیٹا بیٹھ کے سنو اللہ اکبر اللہ اکبر سب سے بڑا ہے اللہ سب سے بڑا ہے اللہ اشعد واللہ الہ الا اللہ جو سب سے بڑا ہے عبادت اسی کی ہوگی اشعد واللہ محمد الرسول اللہ اللہ تو کس نئے دیکھتے میں اسی رسول کی گواہی دیتا ہوں کسی نے نہیں دیکھا موسیٰ نے کسی نے مصطفیٰ نے دیکھا تو حدیث شریف الفاظ ہے رائد ربیبی احسین سور مصطفیٰ فرماتے ہیں میں نے اپنے رب کو سب سے سب سے حسین صورت میں دیکھا اب کئی ساتھ ہے کار دیکھنے والا جانے دیکھنے والا جانے اگر آپ سے پوچھا جائے کہ مفتی آزم ہن کیسے لگتے ہیں تو آپ میں اکثر لوگ ہیں میں نے دیکھا ہی نہیں مگر جنہوں نے نہیں دیکھا اب لیزہ مارے بھائی ہے ماضی قریب بریلی شریف کی دو شریف بہت عظیم مرتبت واقع ہوئی ہیں سرکار مفتی آزم ہن کے بعد ایک میرے مرشد سرکار تارو شریعہ اور ایک مرشد شلافت حضور عمین شریعت اللہ مستیم ریعہ میں سرکار تارو شریعہ کا مورید ہوں حبیب اللہ بھائی سرکار مرشد شریعہ کی مورید تو میرے اپا حضور علی رحمہ ایک مرتبہ نواتا منت چھوٹے تھے حضور عمین شریعت تشیق لائے حبیب اللہ بھائی کے پیروں کی مرشد آپ کے پیروں مرشد تشیق لائے ہمارے حضور نے کہا میرے مرشد کو دیکھنا ہے میرے مرشد کو دیکھنا ہے تو ان کو دیکھ لے آدھا آدھا سے یہی لگ تو اب سمجھ لیے جنہوں نے مفتی آزم کو نہیں دیکھا وہ عمین شریعت کو دیکھ لے عمین شریعت کا چہرہ مفتی آزم کی طرح ان کی مفتی آزم کی طرح ان کا سرہ پر وجود مفتی آزم کی طرح تو جنہوں نے ان کو نہیں دیکھا ان کو دیکھ لے اے مصطفیٰ اے حبیب خدا اے میرے آقا آدم نے دیکھا نہیں موسیٰ نے دیکھا نہیں یعیہ نے دیکھا نہیں دیکھا آپ کیسا دیکھا تو نے چاہوں کیسا دیکھا تو سرکار فرماتے رائے تو رب بی بی ایسا میں صورت بین اپنے رب کو سب سے حسین صدت میں دیکھا سب سے حسین مطلب ایسا کوئی نہیں سب سے حسین مطلب ایسا کوئی نہیں وہ سب سے سب سے ایسا لگتا ہے حدیس جلی کی صوفیہ کی اشتلاح تلاشی کرنا دو منت میں علیش توجہ ہو جائے سامین خود توجہ دے دیں گے کئی کئی نہیں تھا یا رسول اللہ ویسا کوئی نہیں سب سے حسین ہے وہ ویسا کوئی ہو تب نہ بناؤ پھر بھی لگتا ہے صحابہ کی جیت سیدنا صدیق کی سیدنا عمر فاروق کی سیدنا عثمان غری کی سیدنا مولای کائنات کی محبت بھری جیت صحابہ ایمان کی جیت ایسا اللہ ہے یا رسول اللہ جب کسی نے دیکھا نہیں کسی سے پوچھو آپ نے دیکھا ہے آپ ہی بتائیے نہ میرے مستفاف ہو صحابہ کی اس پیاری عطاہ اس جب سے پیار آگیا فرماتے ہیں دیکھنا چاہتے ہو دیکھنا چاہتے ہو ہاں صدیق دیکھو گے ہاں عمر عمر دیکھو گے ہاں عثمان دیکھو گے ہاں علی دیکھو گے ہاں تو دیکھ لو دیکھ لو مرمانی وقدرال جس میں مجھ کو دیکھا ایک اپنے اس نے چل والے خودہ دیکھیں اسی کو دیکھنا چاہتے ہو ہاں صحابہ نے کہا ہاں اٹھا دے پرد دیکھا تو جلو کہ نورے پاری ہی 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 پتا چلا کہ جب جتینے والے مصطفیٰ کی یہ شان ہے تو جس نے مصطفیٰ کو پیدا کیا اس کی کیا شان پیدا ہوئے سرکار چالیس سال کے عمرے ہوئی ربوت کا حیلال دیا جس نے ربوت کا حیلال دیا قرآن اس کے کافروں نے کہا میں کیسے مالوں کیسے مالوں کیسے مالوں فرمایا ہے یا رسول اللہ یہ میرے مصطفیٰ قیدی اللہ کو نہیں دیکھ سکتے مگر بھی دیکھو گے تو پوجا کرو گے قیدی دیئے نا کہ نبوت کے اعلان سے پہلے میں نے تمہارے درمیان چالیس سال بلارہ ہے چالیس سال میں بچپن بھی ہے چالیس سال میں لگتپن بھی ہے چالیس سال میں جوانی بھی ہے چالیس سال میں خدیجت سے شادی بھی ہے چالیس سال میں بچوں کا پیار بھی ہے بتاؤ مالکے والوں چالیس سال جو مصطفیٰ نے کتاب زندگی تمہارے پر میں پیس گئے مصطفیٰ کی زندگی میں کوئی کوئی مصطفیٰ کی پتپن میں کوئی ہے مصطفیٰ کی لگتپن میں کوئی ہے سب نے بڑا گئی وہ کمانے ہوتنے 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 کہ گھوانے نقصے جہاں نہیں یعی پھول خار سے پور یعی شخصہ نہیں کہ دھوانے ہوتنے وہ خدا خدا کہ یہی ہے لڑا لڑا heldور کوئی م foxпа جو صحaru یاں نے یہ ہے لڑا تو یعی شخصہ نہیں کہ یہą بھول خلا میں کوئی کوئی corporate کی تو نبا کہ کہ کسار کا کھلacie محمد captain تیرے جیسا کوئی حسیل نہیں ملا محمد تیرے جیسا کوئی بات کا وفا نہیں ملا محمد تیرے جیسا کوئی عمید نہیں ملا کاملہ جوابا کاملہ جوابا تستا بج لو کہ نبوہ اینار سے پہلے جو مصطفیٰ اتنا لا جوابا ہے نبوہ اینار کے بات کرنا لا جوابا میں نے چالیس سال جوزا رہا کوئی کمی کوئی کمی نہیں تو سمجھ لو جب میں ایسا ہوں تو میرا پیدا کرنے والا کہ ایسا ہوں آو اسی کی پوجا کرو اب کیا والا آئے چلے کے حیال السلام آو نماز کی طرف بس پات پاتا آو نماز کی طرف کیا ہے نماز حیال الفلال آو کامیابی کی طرف نماز پہنہ یہ کامیابی نہیں ہے نماز پڑھ کر نماز کی حیات پہ غور کر لینے کے بعد اس کو پڑھ کر لینا یہ حقیقت میں تاریابی ہے ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و آیاز نماز میں کھڑے ہو گئے نماز سے باہر کھڑے ہو گئے یہ انساری یہ منصوری یہ شہر یہ سید یہ دیس یہ ڈیٹ بٹو گے دیکھا نہیں ابھی ایک نعرہ ابھی نعرہ نے دیکھا یوکی والے کا ذرا سب ووٹ کیسکنے لگا سبق لو سبق لو میں کوئی سیاسی رسول نہیں کرتا مگر سبق لو ابھی روپی کے وجہ رہا نہیں کہتا بٹو گے تو کٹو گے جرا سب ووٹ کیسکنے لگا تو اپنے ووٹ بائیں کو بچانے کے لیے بٹو گے تو کٹو گے اسی پرسنس کو سمجھایا جا رہا کہ بٹو گے تو کٹو گے بیس پرسنس تم کب سمجھو گے تم کب سمجھو گے انساری منصوری شہر سید یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو میرا اللہ بھی محبہ بھی قرآن بھی ہے ایک بات کیا ہوتی اگر ہوتے ہو مسلمان بھی سرکار فرماتے ہیں سرکار فرماتے ہیں مسلم کہیں کابی ہو ایک جسم کی طرح ہے ایک جسم میں سر بھی ہے باؤ بھی ہے ہاتھ بھی ہے انگلی بھی ہے سبھی اب اسم کی اندر ہے انگلی کو تکلیف ہو آپ بیچائیں سر میں درد ہو پورا جسم میں بیچائیں سرکار فرماتے ہیں مسلمان کوئی سے ہی جینا چاہیے اگر یوپی کا مسلمان پڑھ پہ ہم بیچائیں ہو جائیں فلسطین کا مسلمان پڑھ پہ ہم بیچائیں ہو جائیں اس طرح سے ایک جسم ہو جائیں جب اس تصور کے ساتھ آپ جیئیں گے اتحاد ہو جائیں محبت ہوگی دل کی صفائی ہوگی نماز نے ہمیں ہمیں تیرے نمدی ہے پانچ وقت اتحاد کے ساتھ کہا رہو نماز نے آگئے نماز نے کیا اللہ کیا یہ ہوگئے کعبت تمہیں مرنا بھی ہے تو اللہ کے لیے تو اللہ کی تمہیں ایک ایک جب ایک ہو جاؤ جاؤ تو دنیا میں کسی ماں نے سب بیٹر نہیں پیدا کیا جو مسلمان کی عظمت کے خرمن پرنبیجی نہیں گرہ ضرورت اس بار بھی ہے ایک ہو کر آگے پڑھیں علم کے میدان ایک ہو کر آگے پڑھیں سیاست کے میدان ایک ہو کر آگے پڑھیں ازہر کے میدان ایک ہو کر آگے پڑھیں ہم میدان میں رب بنا ناتے لکھ دنیا ہسانا دنیا میں آگے پڑھو تو سیاست ہی دنیا میں کامیاب کر سکتی ہے سیاست ہی کامیاب کر سکتی ہے میری کونکون لوگ کہتے ہیں سیاست نہیں کرنی چاہیے یہ سیاستی معاملہ ہے مولویوں کو تو سیاست نہیں کرنی چاہیے میرے دوست میرے بھائی دیکھو دیکھو میرا ناظرک بدل آدمی کہیں گے ہاں ہاں ابھی بھاری بھاری شیف مکلے گا بھاری گھر بس تین سے چار سیاست سے دور رہو میں سچ بتا رہو آپ کو سچ بتا رہو آپ کو بغیر سیاست کے حکومت نہیں آتی حکومت بے سیاست بغیر سیاست کے حکومت نہیں آتی اب بغیر حکومت کے حاکم نہیں ہوگا اور جب حاکم نہیں ہوگا تو حکومت کا ہوگا کن تم خیرہ احمدت کن سب سے بہتری تنیمت کب تھے جب تم حلائی حکومت دیتے تھے برائی سے روک دیتے تھے یا حکومت دیجئے گا یا بی بی شوہر کو ہمیں نہیں دے رہا شوہر بی 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 کو ہمیں نہیں دے پا رہا شوہر بی 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 کو پی دے رہا بی بی شوہر کو پی دے پا رہا میرے دوست میرے بھائی میں تقریب کے لیے میں کھڑا بیٹھا نہیں تھا حالات عجیب رہتے ہیں مگر کچھ باتیں ہوں گئی بس آپ شکرہ کہنا چاہوں گا ایک ہو جائیے متحد ہو جائیے سیسا پلائی لعبار ہو جائیے آج آپ فتنہ دیکھ رہے ہیں سنیت بٹ رہی ہے تو ایک دروازے سے رافضیت ناخی ہو رہی ہے ایک دروازے سے خارجیت اور ناسکیت ناخی ہو رہی ہے اور اس نازم محور میں علماء یا سنتر کی ذمہ داری بن گئی ہے کہ اپنی قوم کے بیٹں کو رافضیت سے بھی بچانا ہے اپنی قوم کے بیٹں کو ناصلیت کے لیے بچانا ہے ہمیں اس سننپون کے ساتھ جینا ہے کہ میرے صفہ Sheriff کا بھی کوئی جواب نہیں میرے عمر کا بھی کوئی جواب نہیں میرے اس وسموانے کا بھی کوئی جواب نہیں میرے حسنوں حسین کا بھی کوئی جواب نہیں اگر کہ ان صفہم کو کوئی علاقات کر کے رکھے گا تو ہم اس سے آلد ہو جائیں گے اور خود خود اس کو اللہ ہم سبوں کو دین و سنیت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے پر آپ انسان ہیں اللہ آپ کو انسان بننے کی توفیق عطا فرمائے آپ انسان ہیں انسانیت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے سورج کو اللہ نے پیدا کیا چاند کو اللہ نے پیدا کیا سب کو اللہ نے پیدا کیا مگر جب انسان کو اللہ نے پیدا کیا تو حدیث شریف کا لفظ ہے فَخَلَقْتُ حُوْبِيَدَئِيَّا میں نے تو انسان کو اپنی خدرت کے دونوں ہاتھوں سے پیدا ہے کتنے محترم ہے آپ کتنے بہزم ہے آپ انسان پتھروں کی پوجہ کے لیے نہیں ہے انسان درختوں کی پوجہ کے لیے نہیں ہے انسان زمین کی پوجہ کے لیے نہیں ہے انسان کے لیے سب ہے انسان رب کی پوجہ کی ہے یہی میرے آقا کی آمد کا پیغام تھا آیا میرا مصطفیٰ یہی پیغام دیتا ہوا ایک اللہ کی عبادت کرو اس کا کسی کو شریک نہیں بناو میں محمد اللہ کا رسول ہوں رسول کہتے رب کا پیغام لانے والا میں پیغام لے کر آیا ہوں میری باپ سنو اللہ ہم سب ہو بزاتے خود میں خود کو کہہ رہا ہوں اللہ ہمارا ظاہر اچھا کر دے اور ظاہر سے بہت زیادہ اچھا میرا باطن کر دے تاکہ جیئے تو رب کے لیے مرے تو رب کے لیے رہے تو رب کے لیے اٹھے تو رب کے لیے ہم کسی اور کی رضا نہیں چاہتے اپنے مولا کی رضا چاہتے ہیں نوح طوفانِ نسیجت میں بہت بہت چکے تم کو خوش رکھے خدا تم سن چکے ہم کہے چکے جہاں کہیں چوک ہوئی ہو میں توبہ کرتا ہوں استقفاللہ ربی من قل دبی وطوب علی جو اچھی باتیں ہوں اللہ ہم سب ہوگو اس پر عمل کرنے کی توفت رفیق ناید فرمائے السلام علیکم